اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی شادی شدہ ہے اور وہ دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے اس صورت میں کیا اس کو پہلی ہونے والی بیوی سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کی شرعاً ضرورت نہیں ہے کیونکہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے چار بیویوں کی مسلمان کو اجازت دیا اور اس کو اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت طلب کرے ایک نمبر تو یہ ہے دوسرے نمبر پر فطری طور پر کون سی وہ بیوی ہے دنیا میں جو خامد کو اجازت دے گی کہ وہ اس پر سمکن ڈال دے قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا یہ مستحیل ہے صرف دنیا میں ایک پاکستان کے صدر عیوب خان ہوئے انہوں نے یہ اسملی سے قانون پاس کرایا کہ خامد اگر شادی شدہ ہے آدمی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو اس کو قانون کے مطابق خامد کو جیل میں ڈال دیا جائے یہ شرعن اللہ رب العزت کی جو مقدس کتاب ہے اس کی سریحاً جو نصوص ہیں ان کی خلاف ورزی ہے یعنی اس نے اللہ کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ جنگ شروع کر دی شرعن اس کی کوئی اجازت نہیں کہ خامد دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت طلب کرتا رہے ہیں ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آدمی جب دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے یعنی آدمی پورا پہلے اس کا تھا اب آدھا رہ گیا ففٹی ففٹی ہو گیا کام تو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ خندہ پہشانی سے اس سے پیش آئے اس کے جو حقوق ہیں واجبات ہیں ان کو آدھا کرے اور مالی طور پر بھی اگر گنجیش ہو تو اس کی مدد کرے حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے یعنی راضی نہ بھی ہو راضی تو کبھی نہیں ہوگی لیکن اس کے غم آلام قلق استعراب میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے حتیٰ کہ وہ نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دے لیکن یہاں تاکہ تعلق ہے کہ پرانی بیوی سے پہلی بیوی سے اجازت لی جائے شرعن اس بارے میں کوئی گنجیش نہیں انسان آزاد ہے اگر وہ جانتا ہے کہ وہ دوسری بیوی کر کے اس پر عدل کرے گا تو اس کو دوسری شادی میں کوئی رکابت نہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مقدس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَ اللَّهُ عَلَمْ موسیقی